امیرکا میں اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا اس پر سسپنس ابھی بھی بنا ہوا ہے ٹونالڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہے نیک اینڈ نیک فائٹ ہے ابھی یہ تو تیع نہیں ہوا کہ جیت کس کی ہوگی لیکن ٹرمپ کو ہار کا ڈر ہے آپ سے تھوڑے دیر پہلے ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا صرف تین شب لکھے سٹاپ ڈا کاؤنٹ یعنی کاؤنٹنگ روک دی جائے اور اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کیا اس میں لکھا اینی ووٹ دیکھیں آفٹر الیکشن ڈے ویل نوٹ بی کاؤنٹیڈ یعنی تین نومبر کے بعد جو پوسٹر بیلٹ یا میل ان بیلٹس آئے ان کی گنتی نہ کی جائے ٹرمپ نے ایسا کیوں لکھا ٹرمپ کو کس بات کا ڈر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا امریکہ میں ٹرمپ جیتے یا جو بائیڈن لیکن اگلے پریزیڈنڈ کو جو امریکہ ملے گا وہ کس حالت میں ہوگا اس کی سلک بھی آج میں آپ کو دکھاؤں گا امریکہ کے نئے راشپتی کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا آج اس کا اندازہ امریکہ کی سڑکوں پر ملا کئی شہروں میں کل رات سے پردرشن شروع ہو گئے ہزاروں لوگ پوسٹر بینر لے کر سڑکوں پر نکل گئے ہیں ہنسا کی بھی خبریں ہیں کئی شہروں میں آگزنی ہوئی ہے ٹرمپ اور بائیڈن کے سپورٹرز آمنے سامنے ہیں تقراف کی ستھی ہے دونوں طرف سے جیت کے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں اور چونکہ نتیجے کہلنا نہیں ہوا ہے معاملہ کورٹ پہ پہنچ گیا ہے فیصلہ کب ہوگا ریزرٹ کب آئے گا کوئی نہیں بتا سکتا اس لئے ٹرمپ اور بائیڈن کے سپورٹر سڑک پر ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تصفیریں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جو بھی جیتے گا اس کے لیے آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ میں کلیر ڈیوائٹ دکھ رہا ہے بٹا ہوا امریکہ دکھائی دے رہا ہے جنتہ کی بھی گہری کھائی ہے حالانکہ شانتی کے اپیل دونوں طرف سے ہو رہی ہے جو بائیڈن نے بھی اپنے سپورٹر سے آخری ووٹ کاؤنٹ ہونے تک دھیر بنائے رکھنے کو کہا ہے لیکن بائیڈن فیلحال آگے چل رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ٹرمپ ابھی بھی جیت کیوں لگائے ہوئے ہیں اور وہ کون سے راجے ہیں جس کے نتیجے ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کے لیے چونکانے والی ہو سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب امریکہ میں کیا ہوگا پرزیڈنٹ الیکشن کا نتیجہ کب تک آئے گا ریزلٹ کے اعلان سے پہلے امریکہ کے الگ لکشہروں میں جس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے جس کا ذکر میں نے کیا جس طرح کی آگزنی ہو رہی ہے اس کے تصفیریں آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے کاؤنٹنگ کا اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے اس سمعے وہاں پر کیا حالت ہے امریکہ میں پانچ سو اٹیس الیکٹرال کالیج ووٹ ہے چار سو اٹھتر ووٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے ساٹھ کا فیصلہ ہونا باقی ہے اب تک جن سٹیٹس میں کاؤنٹنگ پوری ہو چکی ہے اس کے حساب سے جو بائیڈن دو سو چونسٹھ ووٹ حاصل کر چکے ہیں اب بہمت کے لیے جیت کے لیے پریزیڈنٹ بننے کے لیے بائیڈن کو صرف چھے ووٹ چاہیے جبکہ موجودہ پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کو دو سو چودہ ووٹ اب تک ملے ہیں اور دوبارہ راست پتے کی کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے ٹرمپ کو چوون الیکٹرال ووٹ کی ضرورت ہے ایکویشن بلکل کلیر ہے ووٹ بچے ہیں ساٹھ ان ساٹھ میں سے بائیڈن کو چاہیے چھے اور ٹرمپ کو چاہیے چوون اس حساب سے دیکھے تو بائیڈن کے جیتنے کے چانس کافی زیادہ ہیں لیکن امریکہ کا الیکشن پروسس الگی طرح کا ہے یہاں معاملہ کافی کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ جن پانچ راجعوں میں کاؤنٹنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ان میں زیادہ تر ٹرمپ کے سمرتن میں دکھائی دے رہے ہیں چنانا کے دہچی جو کے فائنل پکچر میں ان پانچ راجعوں نے پیچ پسائے ہوا ہے پینسلوینیا نورٹ کیرولینہ جورجیا الاسکا اور نیوارڈا ان راجعوں میں ووٹوں کی گنٹی پوری نہیں ہوئی ہے اور مزے کی بات ہے کہ بچے ہوئی سبھی ساٹھ سیٹیں انہی پانچ راجعوں کی ہیں اب آپ سوچ رہوں گے کہ جو بائیڈن کو جیت کے لیے صرف چھے سیٹیں چاہیے ساٹھ میں سے چھے سیٹیں بڑی بات نہیں ہے جبکہ ٹرمپ کو جیت کے لیے ساٹھ میں سے چھپن سیٹیں چاہیے اس لئے ٹرمپ کی ہر نشت ہے ایسا لگتا ہے لیکن جیسا میں آپ کو ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک ایک سیٹ کی کاؤنٹنگ تو ہوتی نہیں پورے راجع میں جیتھار ہوتی ہے جس امیدوار کو راجع میں زیادہ پرسنٹ ووٹ ملتے ہیں اسے اس سیٹ کی ساری سیٹیں مل جاتی ہیں اس لئے ٹرمپ کے سپورٹر کہہ رہے ہیں پکچر بھی باقی ہے ٹرمپ جیتیں گے ٹرمپ کے سپورٹرز کے بھروسے پیچھے کا گنٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں جن راجعوں میں ابھی پیش فسا ہے ان میں سے چار پینسلوینیا نورٹ کیرولینہ جورجیا اور آلاسکا یہاں ٹرمپ کو لیڈ مل رہی ہے ان چار راجعوں میں ٹوٹل ففٹی فور چوونڈ الیکٹرال کالیج کے ووٹ ہیں جبکہ نیوڈا میں بائیڈن کو لیڈ مل رہی ہے اور نیوڈا میں صرف چھے الیکٹرال ووٹ ہیں حالانکہ جو ٹرنڈ ہے اگر وہ ریزرٹ میں تبدیل ہو جائے گا تب بھی بائیڈن کا کام بن جائے گا کیونکہ جو بائیڈن کو صرف چھے ووٹ چاہیے جو نیوڈا جیتنے پر انہیں مل جائیں گے جبکہ ٹرمپ اور باقی چاروں سٹیٹس میں جیسی لیڈ ہے اس لیڈ کو جیت میں تبدیل کر لیں تو بھی وہ بہومت کے لیے ضروری دو سو ستر ووٹ سے دو ووٹ پیچھے رہ جائیں گے لیکن ٹرمپ نے حال قبول نہیں کیا اس لیے انہوں نے گھڑ بڑی کا عظم لگایا ہے اس لیے انہوں نے کاؤنٹنگ کو روکنے کے لے کا آئے اور کاؤنٹنگ کو انہوں نے کوٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے ایک نئی تین تین سٹیٹس میں کوٹ میں کاؤنٹنگ کو چونتی دی ہے مزید کی بات ہے کہ ٹرمپ نے پینسلوینیا اور جورجیا کی کاؤنٹنگ کو بھی کوٹ میں چیلنج کیا ہے جبکہ ابھی ان دونوں راجعوں میں ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں ٹرمپ پریشان ہے لیکن جو بائیڈن شان تھے اس سائیت ہیں آشفست ہیں بائیڈن آج پھر اپنے سپورٹس کی بیچ آئے جبکہ ٹرمپ خود کو وائٹ ہاؤس میں بند کی ہوئے ہیں اور ان کے لیگل ایڈوائزر کوٹ چلے گئے ہیں ٹرمپ نے بھی دو ٹویٹ کر کے اپنی بیچے نہیں ظاہر کی ٹرمپ نے لکھا سٹوپ دا کاؤنٹنگ الیکشن ڈے کے بعد آئے ووٹوں کو کاؤنٹ نہ کیا جائے آج جب بائیڈن اپنے سپورٹس کو بیچ آئے تو کہا جیت ان کی ہوگی بائیڈن نے کہا اگر اب بھی کسی کے مند میں امریکہ میں لوگ تنطر کو لے کر سوال ہیں تو سارے سوال آج ختم ہو جانی چاہیے جنگ بھی ک pajamas кاش ختم ہوگی بائیڈنے آجاز 10 آجاز اس 5 آجاز 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 کاート دک�ار کاؤ کیا اور محطا نگرichten پینجira میں رہا کے تھے wounded یا واقعین کا گنا kolay پینج ہٹ کارڈ اللہ اور اور یا جب zde میں ملکه تو 60 کام پہ کہ جو بائیڈن کی باتوں سے صاف لگتا ہے انہیں بھروسہ ہے کہ وہ جنتہ کے سپورٹ سے جیت جائیں گے لیکن ڈونلڈ ٹرم کو امید ہے وہ کورٹ کی مدد سے جیت جائیں گے آج ٹرپ کی طرف سے پینسلوینیا، مشگن اور جورجیا کی کاؤنٹنگ کو کورٹ میں چیلنج کیا گیا پینسلوینیا اور جورجیا میں تو ابھی کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوئی ہے چل رہی ہے لیکن مشگن میں کاؤنٹنگ پوری ہو چکی ہے اور مشگن میں جو بائیڈن کو جیت ملی ہے یہاں سولہ ایڈیکٹرال کالیج کے ووٹ ہیں پینسلوینیا میں بیس جورجیا میں سولہ ٹرمپ کی طرف سے کورٹ میں کہا گیا کہ ان تین سٹیٹس میں میل ان بیلٹ کی ہنڈلنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے جبکہ ویسکونسن میں ری کاؤنٹنگ کی ریکویسٹ کی گئی ہے ویسکونسن میں بائیڈن اور ٹرمپ کے بیچ ووٹ کا فاصلہ محض ایک پرسنٹ کا ہے اور اگر ووٹ کا فاصلہ اتنا کم ہو تو امریکن کانسٹیوشن ری کاؤنٹنگ کی زیادت دیتا ہے ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے طرف سے میشگن میں بھی کاؤنٹنگ روکنے کو کہا گیا ہے ٹرمپ کے طرف سے دیار اپیل میں کہا گیا کہ اوبزورورز کو میل ان بیلٹ کی ایکسیس نہیں دی جاری حالانکہ کانونی معاملوں کی چاندکاروں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح کورٹ میں اپیل فائل کی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے الیکشن پروسس میں صاف صاف لکھا گیا کہ پوسٹل اور میل ان بیلٹ کی کاؤنٹنگ میں کتنا ٹائم لیا جا سکتا ہے کورونا کے وائرس کی وجہ سے مہاماری کی وجہ سے اگر اس بار پوسٹل اور میل ان بیلٹ کا استعمال زیادہ ہوا ہے تو کاؤنٹنگ میں زیادہ وقت لگنا نورمل ہے راشتپتی ڈانلڈ ٹرم جس آدھار پر کوٹ جانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی ان میریٹس کے بارے میں جتنا میں نے سنا ہے ان کے مطابق ٹرمپ کے آروپ بے بنیاد ہیں یہ کہنا کی ووٹوں کی گنتی ایک ہی رات میں ختم ہو جائے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے امریکہ میں راشتپتی چناؤ کے اتحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ایسی مانگ کرنے کا کوئی آدھار نہیں ہے جتنی بھی ووٹنگ ہوئی ہے وہ سبھی ووٹ امریکی ناغریکوں نے ڈالے ہیں یہ ان کا ادھیکار ہے کہ ہر ناغریک کا ووٹ کاؤنٹ ہو کاؤنٹنگ کو لے کر جو نیام بنے ہیں یہ ان سٹیٹس نے کوٹس نے اور لیجسلیچر نے بنائے ہیں اور نیاموں کا پالن ہونا چاہیے پینسلوینیا کی کاؤنٹنگ کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جب لوگ بڑے پیمانے پر پوسٹل ووٹنگ کریں میل ان ووٹنگ کریں خاص کر کورونا جیسی مہاماری کے وقت تو کاؤنٹنگ میں وقت لگتا ہی ہے ہر بیلٹ پیپر کو کھولنا انہیں سیدھا کرنا پھر انہیں ٹیلی کرنا ان سب میں وقت لگنا لازمی ہے ڈالنالڈ ٹرمپ اس وقت ہر سے کھسی آئے ہوئے شخص کی طرح برطاف کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سبھی امریکی ناغریکوں کے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں لیکن یہ امریکی لوگتندر کا آدھار ہے کہ ہر ناغریک کا ووٹ کاؤنٹ ہو کانون کے ایکسپورٹ تو کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹنگ میں زیادہ وقت لگنا نارمل ہے لیکن ٹرمپ انتظار کرنے کے مور پر بلکل نہیں ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ کورونا سے ڈرے ہیں کورونا کے خلاف لڑائی میں ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے روز سے ناراض ہیں پوسٹر بیلٹ یا میل ان بیلٹ کا استعمال زیادہ تر ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے اسی لئے ٹرمپ نے کورٹ سے میل ان بیلٹ کے کاؤنٹنگ کو رکھوانے کی اپیل کی ہے جو بائیڈن کے سپورٹر ٹرمپ کے کورٹ جانے سے خاصے ناراض ہیں آج جیسے ہی خبر آئے کہ ٹرمپ کی طرف سے تین سٹیٹس میں کاؤنٹنگ کو لے کر کورٹ پر پیٹیشن فائل کی گئی ہے ویسے ہی بائیڈن کے ہزاروں سپورٹرز نیو یورک کی سڑکو پر نکل آئے نیو یورک کے مشہور فیفت ایونیو کیپ آس پاس جمع ہو گئے سڑکو پر ہزاروں لوگ کی ریلی دیکھ کر لوگ آشتر چکت ہو گئے ان لوگ کا کہنا تھا کہ ہر ووٹ کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے بلے ہی کتنا بھی وقت لگے کاؤنٹنگ کسی قیمت پر رکمی نہیں چاہیے یہ لوگ ٹرمپ کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں اچھی بات یہ تھی کہ نیو یورک میں پروٹیسٹ کے دوران کوئی ہنسا نہیں ہوئی کچھ لوگوں نے ٹائر، پوسٹر بینر اور پلی بورٹس کو جلا کر کے آگزنی لگانے کی کوشش کی لیکن بڑی سنگچہ میں سیکیورٹی فورسز کی تیناتی کی وجہ سے سیچویشن کنٹرل میں گھڑ بڑی کر رہے ہیں بیس لوگ کو پولیس نے اریسٹ کر دیا امریکہ میں جاری ہنسا کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں میں ہسپینک ہوں ساتھی میں امریکی ناغرک بھی ہوں لیکن جس طرح سے ہمارے ساتھ دویم درجے کا برطاق کیا جاتا ہے اس سے میں تھک گیا ہوں مجھے لگتا ہے چناف کے بعد میں حالات کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا فرق تب ہی پڑے گا جب امریکی ناغرک اپنی مانسکتہ بتلیں گے ہم یہاں شانتی پوروق طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم ویسا امریکہ نہیں چاہتے جیسا ٹرمپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بائیڈن جیتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا ہم سرکوں پر اس لئے ہیں کیونکہ ہم سب کے لئے سمانتا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب ہی کو سمان ادھکار اور سمان افسر ملے ایسا ہی امریکہ بنانے کے لئے جو بائیڈن اور کملا ہیرس چناف لڑ رہے ہیں نیو یوک میں تو غنیمت ہے کہ سیچویشن آوٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی لیکن امریکہ کچھ کچھ شہروں میں حالات کابو سے باہر ہو گئے ہنسہ ہوئی اوریگن کی پورٹلینڈ سیٹی سے بڑے پہمانے پر وائلنس کی خبریں آئیں حالت یہ ہو گئی کہ نیشنل گارڈز کو بلانا پڑا جوش فلائٹ کی موت کے بعد بھی پورٹلینڈ میں بہت ہنسہ ہوئی تھی کل رات بھی پروٹیسٹ کر رہے لوگوں نے کئی جگہ آگ لگا دی دکانوں کے شیشے توڑ دی پورٹلینڈ میں ہنسہ اس لیے بھی ہوئی کیونکہ یہاں بائیڈن اور ٹرپ دونوں کے سمر تک سڑکوں پر اترے بائیڈن کے سمر تک ہر ووٹ کو اکاؤنٹ کرنے کی مانگ کر رہے تھے جبکہ ٹرپ کے سپورٹنس کا عروب تھا کہ جو بائیڈن اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ کی جنتہ کے فیصلے کے ساتھ تھوکا کر رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی ریلیاں اور پروٹیسٹ امریکہ کے زیادہ تشہروں میں دھوئے فیلال ٹرپ کے سمر تک تو سڑکوں پر کم ہے لیکن جو بائیڈن کے سپورٹرز کی ناراضگی اس بات کو لے کر ہے کہ کوٹ میں جا کر کاؤنٹنگ پر سوال اٹھا کر ٹرونال ٹرپ الیکشن پروسس میں دیر کروا رہے ہیں اور اس وقت جو تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے سیٹل کی ہیں پروٹیسٹ کر رہے لوگ بلیک لائفز میٹر کاؤنٹ ایوری ووٹ پروٹیکٹ ایوری پرسن اینڈ ڈونٹ لیٹ ٹرمپ سٹیل یعنی ٹرمپ کو اس چناف کے ووٹ چھرانے مد دو ایسے نارے لگا رہے تھے ان لوگ کا جوش اس وقت بڑا ہوا ہے کیونکہ بائیڈن نے میشیگن اور ویسکونسنس سٹیٹس میں جیت حاصل کی ہے چار سال پہلے دوہزار سولہ میں ان دونوں راجوں میں ٹرمپ کی جیت ہوئی تھی حالانکہ ٹرمپ نے ان میں سے میشیگن کی کاؤنٹنگ کو کوٹ پر چیلنج کیا ہے جبکہ ویسکونسن نے ریکاؤنٹنگ کی مانگ کی ہے اگر امریکہ کا یہ الیکشن اتنا کلوز نہ ہوتا تو دنیا کو پتا ہی نہیں چلتا کہ امریکہ کے الیکشن سسٹم میں کتنی خامیاں ہیں کیسے دیری ہو جاتی ہے امریکہ میں جب جب مقابلہ کانٹے کا ہوتا ہے تب تب الیکشن ریفارمز کی چرچہ ہوتی ہے لیکن بعد میں سب بھول جاتے ہیں لیکن زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے سپورٹرز سڑک پر اتر گئے ہیں آپس میں لڑنے پھڑنے کو تیار ہیں یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ اب ڈیوائیڈ سٹیٹ آف امریکہ نظر آ رہا ہے اور امریکہ کے لوگ تندر کے لیے یہ چنتہ کی بات ہے وہاں کانون یہ بھی ہے کہ جب تک ایک ایک ووٹ کاؤنٹ نہ ہو جائے ووٹوں کی پوری گرنتی پوری نہ ہو جائے تب تک چناف کے نتیجے ڈیکلیئر نہیں کیے جا سکتے اور اس بار لگتا ہے کہ کاؤنٹنگ میں کافی دیر لگے گی اگر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو پھر کاؤنٹنگ اور ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ لمبا چلے گا اور امریکہ میں انسرٹنٹی بنی رہے گی انشتہ بنی رہے گی اور یہ پوری دنیا کے لیے چنتہ کی بات ہوگی امریکہ میں نئے راشپتی کا اپچاری اعلان ہونے میں وقت لگے گا لیکن ہمارے ہاں بیہار میں دس نومر کو تیہ ہو جائے گا کہ نئی سرکار ہوگی کس کی سرکار بنے گی بیہار میں آخری فیز کی ووٹنگ سات نومر کو کی اس کے لیے چنا پرچار آج شام ختم ہو گیا لیکن آخری دن کا کیمپین کافی انٹرسٹنگ تھا نیتیش کمار نے دو بڑی باتیں کئی نیتیش کے دونوں بیانوں نے صرف ویروتیوں کو نہیں ان کے سہستیوں کو ساتھیوں کو بھی چوکا دیا کیمپین کے آخری دن نیتیش کمار نے کٹیہار اور پونیاں زلوں کی سیٹوں پر پانچ پبلک میٹنگز کی یہ وہ علاقے جہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے سمانچل کے علاقے میں زیادہ ترسٹوں پر جی ڈیو الیکشن لڑ رہی ہے اور نیتیش کمار اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر اس علاقے میں جتنا ہے تو مسلمانوں کے ووٹ ضرورت ہوگی اس لیے نیتیش نے ایسی باتیں کہیں جو مسلمانوں کو بھلے یا اچھی لگیں لیکن بی جے پی کے لوگوں کے لیے حیران کرنے والی تھی تیتیش نے کہا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر فالتو بات کرتے رہتے ہیں اس کو نکال دیں گے اس کو نہیں رہنے دیں گے انہوں نے کہا ارے دیش میں کسی میں دم نہیں ہے جو کسی کو باہر کر دے گا تیتیش نے کہا سب ہندوستان کے ہیں کوئی کسی کو کیسے باہر کر دے گا کچھ لوگ بے مطلب کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ کون دوست پرشار کرتا رہتا ہے پھالتو بات کرتا رہتا ہے یہاں سے کون کس کو دیش سے باہر کرے گا ایسا اس دیش میں کسی مدب نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو سب ہندوستان کے ہیں سب بھارت کے ہیں کون اس کو باہر کرے گا سب یہ سب کیسی بات کرتے رہتے ہیں یوں ہی ہم تو آپ نے جب سے موقع دیا ہے آپ بتائیے سماج میں پریم کا بھائیچارے کا صدبانہ کا محول پیدا کیا ہے سب کو ایک جھوٹ کرنے کی ہم نے کوسیس کی ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں سماج میں جھگڑا چلتا رہا ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تو کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جب سب لوگ پریم سے بھائیچارے سے صدبانہ کے ساتھ رہیں گے تب ہی سماج آگے بڑھے گا لوگ آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے ویسے نتیش کے بیان کی چرچہ نہ ہوتی ریلی میں دیا گیا بھاشن ویسے اسی علاقے کے لوگوں نے سنا تھا لیکن نتیش کمار چاہتے تھے ان کے بیان کی چرچہ ہو اس لئے نتیش نے اپنی ریلی کے 21 منٹ کے بھاشن میں سے اسی بیان کا 54 سیکنڈ کا کلپ خود اپنے ٹوٹر ہنڈل سے اپروٹ کیا اس لئے لوگ کا ادھیان اس طرف گیا اصل میں نتیش کمار کا اشارہ یوگی آدیتنات کی طرف تھا یوگی آدیتنات کل اسی علاقے میں تھے انہوں نے کٹیار میں ریلی کی تھی سی اے اے کی بات کی تھی یوگی نے کہا تھا مودی نے وعدہ کیا تھا سرکار بکا سبکہ کرے گی لیکن اپیزمنٹ کی سکانے کرے گی اور اسی منطر پر سرکار چل رہی ہے سی اے اے لاغو ہو چکا ہے اب جو دیش کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہوں گے انہیں دیش سے باہر نکالا جائے گا چونکہ یوگی کے اس بیان کو ویرودی نے مدہ بنا دیا نتیش کو لگا اس سے مسلمان ناراض ہو سکتے ہیں اس لئے نتیش کمار نے یوگی کے بیان کو خلقہ کرنے کی کوشش کی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یوگی نے کٹیہار میں کہا کیا تھا دو ہزار چودہ میں مودی جی کو پرانمتری پت کے روپ میں دیش کی جنتہ نے اثر دیا تھا اس سمیں انہوں نے اس پست کیا کہ ہم بکاس کریں گے سب کا لیکن توشتی کرن کسی کا نہیں کریں گے میں جانتا ہوں کٹیار اور آس باز کا چھتر گھسپیٹ کی سمسیہ سے پرست رہتا ہے اور گھسپیٹ کی سمسیہ کا بھی سمادان مودی جی نے نکالا ہے انہوں نے ایک بات سمسٹ کر دی جو پاکستان بانگلہ دیس اور افغانستان میں پرطاڑی پہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے اندر بھی انپسنکیت سمدائے ہیں بسے ایسا بکاروں کے ساتھ یہاں رہتا ہے اسے کوئی پریسانی نہیں لیکن بانگلہ دیس پاکستان اور افغانستان کے اندر رہنے والے انپسنکیت ہندو سکھ بود زین ان سب کے ساتھ کس پرکار کا کیا چار ہوتا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ناغرکتہ سنسودن قانون کے مادیم سے ان کی سرکسہ کی گارنٹی دینے کا کار جان پردان منطری مہودی جی نے کیا ہے وہیں بھارت سرکار نے اس بات کو بھی کہا ہے اگر کوئی گھسپیٹ یا بھارت کی سرکسہ پر سیندھ لگانے کا کچھ ست پریاز کر رہا ہے اسے نکال باہر کرنے کا کارے بھی کریں گے یہاں ایک بات سمجھنی کے ضرورت ہے یوگی آدیتنات نے این آر سی کی نہیں سی اے اے کی بات کی تھی جبکہ نتیش کمار نے جو کہا وہ این آر سی ہے جو اب تک صرف اسم میں لگو ہوا ہے جس سے بنگلہ دیش سے آئے گھسپیٹیوں کو دیش سے باہر نکالنے کے بات ہو رہی ہے یوگی نے اور نتیش کمار نے اپنے اپنے حساب سے ان باتوں کا استعمال کیا اب چونکہ آر جی ڈی اور اویسی کی پارٹی نے یوگی کے بیان کو مسلمانوں کو دیش سے باہر نکالنے کی دھمکی کے طور پر پیش کیا اس لئے نتیش کمار کو آج آگیا نہ پڑا اور بڑی بات یہ کہ نتیش کی پارٹی کے نتاؤں کو بھی لائن کلیر ہے کسی نے نتیش کے بیان کا کھنڈن نہیں کیا کسی نے نہیں کہا کہ نتیش کے بیان کو توڑ مرور کا پیش کیا گیا کسی تیاغی نے صاف کیا کہ نتیش ایسے نہیں بولتے جو بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جی ڈی او تو پہلے سے نرسی کا ویروت کرتا رہا ہے نتیش کمار نے اسیمیلی میں سر سمتی سے نرسی کے خلاف پرستاو پارٹ کروایا تھا بیہار ویدان سبا سر سمتی سے نتیش کمار جی کی پہل پر پرستاو پاس کر چکی ہے کہ بیہار میں نرسی لاغن نہیں کیا جائے گا اسی لئے کسی کے بھی بیہار سے باہر جانے کا پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا لاس راؤنڈ کی ووٹنگ جی ڈی او کی اگنی پرکشا ہے امچنچرن میں مدان سیمانچل کے علاقے میں ہونا ہے مسلم آبادی زیادہ ہے چوبیس سیٹوں پر تو ہار جیت کا فیصلہ مسلم ووٹوں کے آثار پر ہوتا ہے اور ان میں سے زیادہ تا سیٹوں پر جی ڈی او چناف لڑ رہی ہے پچھلی بار اس علاقے میں جی ڈی او کو تئیس سیٹیں ملی تھی لیکن اس وقت نتیش کمار لالو کے ساتھ تھے حالانکہ نتیش کمار کو لگتا ہے کہ ان کی چھوی کو دیکھتے ہوئے اس علاقے میں کچھ مسلم ووٹ جی ڈی او کو مل سکتے ہیں لیکن یوگی کا بیان کھیل بگاڑ سکتا ہے اس لئے نتیش نے بنا دیر کیے بنا نام لیے یوگی کے بیان کو خارج کیا اور سب کو ساتھ لے کر چل دے کی بات کی کیونکہ آج کیپین کا آخری دن تھا پرچار کا آخری دن تھا آخری ریلی میں اپنے پھاشن کے بالکل آخر میں دیتش کمار نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ان کا آخری چناو ہے اس لئے آخری بار جیت کے بعدے کے ساتھ بدا کیجئے آج چناو کا آخری دن ہے اب پرسوں چناو ہے اور یہ میرا انتیم چناو ہے انت بھلا تو سب بھلا ہوا بتائیے بھوٹ دیجئے گا نا ان کو ہاتھ اٹھا کے بتائیے نتیش کے اس الیکشن کارڈ کو آر جی ڈی اور کانگریس نے ہار قبولنے جیسا بتایا تیجف سی نے کہا وہ تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار تھک چکے ہیں آج انہوں نے خود مان لیا کہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے ہم نے نتیش کمار جی کا جو بیان دیکھا اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو بات پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ نتیش کمار جی تھک چکے ہیں ان سے بیہار سمحل نہیں رہا وہ زمینی حقیقت کو پہچان نہیں پائے اور جب آخری دن چناو کے آخری سبھا میں انہوں نے خود ہی گھوشنا کر دی کہ اب وہ راجنیتی سے سنیاس لے رہے ہیں تو انہوں نے جو زمینی حقیقت ہے اب ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہوا ہوگا اور انہوں نے آج گھوشنا کر دی راجنیتی سے سنیاس لینے کی ہم تو یہ شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھک چکے ہیں بار میں کرونا کال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 144 دن تک وہ گھر سے نکلے نہیں اب نتیش کمار نے ہتیار تو نہیں ڈالے ہیں بیدان سے بھاگے نہیں ہیں جنگ کے میدان میں ایموشنل اپیل بھی نتیش کا راجنیتک ہتیار ہے تیجسی یادو بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ نتیش پھلے ہی آج یہ کہہ رہے ہوں کہ ان کا آخری چناو ہے لیکن اس کے بعد وہ سیاست سنیاس لے لیں گے یہ ضرور ہی نہیں ہے راجنیتی کے کیلنڈر میں کوئی آخری دن نہیں ہوتا ہم بات کر رہے ہیں آخری دن کے کیمپین کی تیجسی یادو نے آج سترہ ریلیاں کی دس لاک نوکریوں کی پھر سے بات کی بار بار بات کی بیہار میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی جات پات اور مذہب سے اوپر اٹھ کر ووٹ کرنے کی اپیل کی دس لاک نوجوانوں کو موقع دینے کی اپیل کی یہ باتیں تیجسی دو مہینے سے ہر ریلی میں کہتے ہیں لیکن آج انہوں نے آلو پیاس کی بڑتی قیمتے کو بھی مدد اٹھایا مہینے پیاس کا دان کیا ہوگیا ستک سینچری مار دیا آلو کا دان آت سینچری مار دیا ہے یہ بھیجیپی والا لوگ جو ہے مہلا پہنگ پہنگ کے بھیجیپی بھانگ آو گانا گانتا مہنگائی دائن پھائی جاتے اب جب سوڑ پہ کلو پیاس ہوگیا تو ان کو مہنگائی دائن نظر آلی ہے بہتاری نظر آلی ہے تیجو سیحر مدد پر بات کرتے ہیں نیتیش کمار کے پندرہ سال کی خامیہ گناتے ہیں لیکن لالو یادو کے زمانے کو نیتیش کے شاسن ساں سے کمپیر نہیں کرتے لائن آرڈر کی بات نہیں کرتے شکشا کی بات بھی کم کرتے ہیں لیکن بی جے پی اور جی ڈیو کے نیتا یہی مدد اٹھاتے ہیں جے پی نیڈا ویسے تو ہماچر پردیش کے ہیں لیکن آج کل بیہار میں وہ جس طرح سے دھوہ دھار کیمپین کر رہے ہیں جس انداز میں بھاشر دے رہے ہیں اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نیڈا بیہار کے لوگوں کو باہر ہی لگتے ہوں گے آج سے پندرہ سال پہلے چناؤ ہوتا تھا تو کیا بولتے تھے بولتے تھے ہم بھائیس کے پیٹھیا پر بھائٹ کے چراؤنے جاتے تھے ہم چناؤ میں پندرہ سال پہلے کیا بولتے تھے تیل پلاون اللہ تھی بھائیس بھائیس کے پیٹھے تھے کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے ہاں یا نہ پیچھے کے لوگوں سے سننا چاہتا ہوں کہتے تھے کی نہیں علالو جی نے لاتھی بھانجن ریلی بلائی تھی کی نہیں بلائی تھی آج یہ بولتے ہم قانون کا راج لائیں گے جب قانون کا راج تھا تو لاتھی تیل پلاون اللہ تھی بھانجن تب لاتھی بھانجتے تھے آج یہ وکاس کی بات کہنے لگے گا کہتے ہیں ہم دس لاکھ نوکری دیں گے ارے پہلے بیہار کی جنتہ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے بابو جی کے راج میں پچیس لاکھ لوگ یہاں سے پلاین کر گئے اوکر جواب کے دیئے چھے کون دے گا اس کا جواب اب میں آپ کو تصویر دیکھاتا ہوں جس کی چرچہ اگلے دو دن تک سب سے زیادہ ہوگی یہ تصویر نے تیجسری یادف کی سمستی پر میں ہوئی پبلک میٹنگ کی ہے اس ریلی میں تیجسری کو گصہ آ گیا تیجسری آر جی ڈیو میدوار اخترول اسلام شاہین کے پکش میں ریلی کرنے پہنچے تھے لیکن منج پر زبردست افرا تفریح بچ گئی منج پر سیکڑو لوکل لیڈر موجود تھے تک کا مکی ہونے لگی اس پر تیجسری کو گصہ آ گیا لیکن تیجسری چھپ رہے جیسے ہی تیجسری نے بھاشن شکل کرنے کے لئے مائک پکڑا تو مائک بھی خراب نکلا اس کے بعد تو تیجسری کا سب کو جواب دے گیا وہ بری طرح پھڑک گئے انہوں نے پارٹی کے کارکرتاؤں کو بری طرح ڈاٹا اور بینا بھاشن دیئے ہی منج سے اتر کر واپس چلے گی مائک پھڑک گئے بیار کے چناف کے کیمپنن کے خاص بات یہ رہے کہ تیجسری یادو کے صحبوں میں بھاری پھیڑ آئی اور جو لوگ وہاں ہیں ان میں اس صحبی دکھائی تھیا تیجسری نے بار بار سرکاری نوکریہ دینے کی بات کی اور اس بات لوگوں کا پیل بھی کی نتیش کمار کا کیمپنن دیکھے تو شروع میں تھوڑا دھیمہ کھیلے لیکن آج کیمپنن ختم ہوتے ہوتے آخری آور میں انہوں نے چوکے چھکے لگائے آج کیمپنن کے آخری دن انہوں نے اپنے آخری چناف کی بات کر کے لوگ کو ایموشنل کر دیا بی جے پی دکھ جے پی نرڈہ امید سے زیادہ پرابہوی کیمپننر ثابت ہوئے انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے بھاشن دیئے اور یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ جے پی نرڈہ کا چھاتر جیون بیہار میں بیتا تھا وہ بیہار کی گلی کچھوں کو وہاں کے لوگوں کو وہاں کی بھاشنوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے ان کے بھاشنوں میں بیہار کی پہچان دکھائی تھی راہول گاندی کا کیمپنن لیکلسٹر رہا کم ریلیاں کی لیکن ان کا فوکس نرڈہ نرڈہ مودی پر تھا راہول گاندی شاید بھول گئے کہ نرڈہ نرڈہ مودی آدمی بیہار میں سب سے لوگ پری لیڈر ہیں اسی لئے نرڈہ 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 مودی کا کیمپنن سب سے زیادہ ایفیکٹیو رہا مودی نے لوگ کو اس پاس سے ثابتان کیا کہ اگر مہا گھڑ بنت ہیں کے لوگ جیت گئے تو پھر اس سے جنگل راج آ جائے گا اور اگر نتیش کمار کو جیتا دیا تو ڈبل انجن کی سرکار بیہار کا فکاس کرے گی اس کیمپنن کے وجہ سے ہی نرڈہ مودی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیہار کے لیکشن میں گیم چینجر ثابت ہوں گے اب بیہار کے لیکشن کی کیمپنن تو ختم ہو گئی اور اس کے ساتھی بی جے پی نے اب پشچم بنگال پر فوکس کا دعا شروع کر دیا بہت دن دو آدھ ہوم منسٹر امیت شاہ ساتھ جنگی کاریکٹر میں نظر آئے امیت شاہ آج دو دن کے لیے پشچم بنگال پہنچے سب سے پہلے باکورا گئے باکورا کا دورہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ پشچم بنگال کے جنگل محل علاقے کا حصہ ہے جنگل محل کے چار علاقے ہیں باکورا، پرولیا، چھار گرام اور مدنپور یہ سبھی آدھ ہواسی علاقے ہیں لوگ سوہ چناؤں میں بی جے پی کو ان علاقوں میں اچھی بڑھت مینی تھی اس بڑھت کو ویدہ سوہ چناؤں میں برقرار رکھنے کے لیے اور آدھ ہواسی سماج کو دھیان میں رکھ کر ہی باکورا کو چناؤ گیا امیت شاہ نے یہاں سب سے پہلے برسا منڈا کے مالا پر ہار چلھایا جھارکن اور پشچم بنگال کے آدھ ہواسی برسا منڈا کو بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں اس کے بعد امیت شاہ نے مطلعہ سمدائے کے ایک پریوار کے ساتھ بھوجن کیا اس علاقے میں مطلعہ سمدائے کے لوگوں کی سنکھیا اچھی خاصی ہے امیت شاہ نے کہا کہ بنگال میں ممتہ سرکار کو لے کر جنتہ بہت ناراض ہے اور سرکار کا مرتی گھنٹ بچ چکا ہے جیس پرکار کا دمن کا چکر ویشیزکر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرداؤ کے اوپر ممتہ سرکار نے چلایا ہے میں نشچی تروپ سے دیکھ رہا ہوں کہ ممتہ سرکار کا مرتی گھنٹ بچ چکا ہے آنے والے دنوں میں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی دو تیہائی بہومت کی سرکار بننے جا رہی ہیں میں آج بنگال کی جنتہ کو اپیل کرنے آیا ہوں کہ بنگال ایک سرہدی پرانت ہے دیش کی سرکسہ بنگال کی آنترک سرکسہ کے ساتھ جڑی ہے دیش کی سرکسہ کو سنشچیت کرنے کے لیے بنگال کے یوہاں کو روجگاری دینے کے لیے اور بنگال کے گھریب لوگوں کو دارون گریبی سے بہار نکالنے کے لیے اس سرکار کو اکھار کر فینک دیجئے ایک موقع بھارتی جنتہ پارٹی کو دیجئے ہم آنے والے دنوں میں یہاں پر سونار بنگلا کی رتنا کرنے کے لیے موڈی جی کے نیٹرک میں بھرسک رہے ہیں امیشہ نے پچھلے تین چار سال میں پچھن بنگال میں بہت محنت کی ہے ایک طرح سے بی جی پی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی محنت کا نتیجہ پچھلے لوگ سوہ چناؤں میں دکھائی دیا جو نتیجہ آئے انہوں نے ممتہ بینر جی کو بھی آشیر چکیت کر دیا لیکن ممتہ بینر جی کوئی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے اس لئے امیشہ نے ایک بار پھر سے بگل پھونک دیا ہے اور پچھن منگال میں ان کی کوشش ہوگی کے اگلے چناؤں میں بی جی پی کے سرکار بنے ایک جنگ مہاراست میں بھی چل رہی ہے مندر کھولنے کی مانگ کو لے کر سادو سنتوں نے ادھو سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے اس کی تصویریں مہاراست میں سادو سنت اور مذہبی لوگ دھرناپ دے رہے ہیں پردشن کر رہے ہیں مہاراست میں سادو سنت مندروں اور گردواروں کو کھولنے کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں مزددوں اور مزاروں کو کھولنے کی مانگ بھی ہو رہی ہے آج سادو سنت عثمان آباد کے تلجہ بھوانی مندر میں دھرنے پر بیٹھ گئے اس دھرنے میں سکھ اور جین دھرم گروہ بھی شامل ہیں اس آندولن کو مندروں کے آسپاس دکان چلانے والی لوگوں کا بھی بھاری سپورٹ مل رہا ہے حالانکہ پہلے سرکار نے سادو سنتوں کے دھرنے پر روک لگا دی تھی بعد میں پچاس لوگوں کو دھرنے پر بیٹھنی کی پرمیشن دی گئی سادو سنتوں کے تیور کو دیکھتے ہوئے مہاراست کے سبھی بڑے مندروں کی سرکشہ پڑھا دی گئی ہے مندروں کے باہر بڑی سنکھیاں میں پولیس فورس تینات کر دی گئی ہے مندر کے باہر بیریکیٹ لگا دی گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ تلجہ بھوانی مندر مہاراست میں بڑی مانتہ والا مندر ہے تلجہ بھوانی کو مہاراست کی کل دیوی کہا جاتا ہے مندر تو کھل نہیں چاہیے لیکن تیروپدی بھالا جی میں پرکوشن نہیں لیا ہوگا نیمہ والی نہیں بنائی ہوگی گورنمنٹ سے یہی ہم کہہ رہے کہ ایک نیمہ والی بنائی ہے مہاراست میں نیمہ والی لاغو کریے اور سبھی سنستان اس کا پالن کریں گے جس کے لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمیں نیموں میں آپ باندھیے اور سنت سماج ہے اس لئے ایسا کہہ رہا ہے برنہ الگ الگ بہت طریقے بھی ہو سکتے ہیں اندولن کرنے کے لیکن ہم شانتی پوروک اندولن کر رہے ہیں مندر کھولنے تک اصل میں کرونا اور لوگ ڈاؤن سے پہلے تلجب ہمانی مندر میں درشن کے لئے روز قریب ساٹھ سے ستر ہزار شندھالو آتے تھے چوہروں پر تو شندھالوں کے زنکیہ لاکھ ڈیر لاکھ کے پار پہنچ جاتی تھی تلجب ہمانی مندر میں آنے والے ان شندھالو اوپر سیکڑوں پجاریوں کے ساتھ ساتھ پوجا کا سامان بیٹنے والے دو ہزار سے زیادہ دکانداروں کی روزی روٹین میں پر ہیں لیکن مندر بند ہیں دکانداروں کے سامنے دو وقت کی کھانے کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے دکاندار کہہ رہے کہ اگر یہی حال رہا تو پریوار کا پیٹ بھرنا مشکل ہو جائے گا آٹھ بنے ہو گیا پرو لگنے ہو گیا ادھر کا یا پڑی پریشان ہے پوچھے پریشان ہے پھر کیا کرنے کا ہم نے سرکار سے کیا کہنے چاہتے ہیں ہماری اچھا ہے کہ تم مندر چالے کرو مندر کھلا تو ہمارے گھر چلیں گے مندر نہیں کھلا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو گھر آلے گا رشی لے کی مارنا پڑے گا اتتا ہی بول سکتے ہم لوگ آتے جاتے مندر کی درشن کے واسطے وہ آکے پوچھتے ہیں مندر کب کھلنے والا اس کے واسطے ہمارا کچھ گرہ بھی نہیں ہوا تھا سی سات مہنے ہو گئے ہمارا کچھ نمدہ بھی نہیں ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا جب مندر کھولے گا تو ہمارا انکم بڑھے گا نہیں مہاراست میں صرف مندروں کو کھولنے کے مانگ نہیں ہو رہی مسجدوں کو کھولنے کے مانگ بھی ہو رہی ہے اندف سرکار نے ملٹی پلیکسز جم انڈو سپورٹس کمپلیکس کھولنے کے عادیش دیئے ہیں لیکن مندر درگاہ مسجد اور گردوارہ کے دروازے بند ہیں اس سے لوگ خاصے ناراض ہیں ممہ کی مشہور حاجی علی اور ماہیم کی درگاہ کی گیٹ بھی بند ہیں ان درگاہوں پر روزانہ ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آتے تھے یہاں سینکلوں کی سنکھیاں میں دکانیں ہیں جن سے ہزاروں لوگ کی روزی روٹی چلتی ہے یہاں کے دکانوں کو کہنا ہے کہ اب روزی روٹی پر سنکٹ آ گیا ہے لوگ سرکار سے گوھار لگا رہے ہیں کہ جل سے جل عبادت گاؤں کو کھولا جائے ابھی کورونا میں پرابلوم تو بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے اینا سمجھو ہنڈر پرسن میں ایٹی پرسن بیجنس ختم ہو چکا ہے ٹوینٹی پرسن بیجنس ہے اور پرابلوم تو سبھی کو ہے درگاہ مندیر ہے سب بند ہیں ابھی بہت داؤن ہے بکتی ہے مطلب پہلہ دس جاتا تھا ابھی ایک دو ایسا جاتا ہے آج ہی کھلیا ہے ہم دو ایسی چاہتے ہیں لہی تو لینے دینے کے واندے چل رہے ہیں درگاہوں پہ جو مرادمند آتے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں درگاہ کبھی کھلیں گے کبھی کھلیں گے وہ بھی حیران رہتے ہیں بہر سے جو پبلک آتی ہے وہ بھی ہے کیونکہ بمبئی کے بہر سب کھل گیا ہے بمبئی میں ہی بند ہیں بولنا ہی چاہتے ہیں سرکار کو سب گریبوں کا پیڑ مارے جا رہے ہیں آدھی آدھی پگار میں کام کرنا پڑ رہا ہی گا مطلب کیا رہے ہیں درگاہ بھاڑا دینے گا ہے سب دینے گا وہ کہاں سے دیں گا سرکار تو کرنے والی کچھ نہیں ہے پبلک کو اندر جانے نہیں دیکھیں تو دھندہ کہاں سے ہوں گا یہ بتائیے آپ صرف مائم درگاہ والے پریشان نہیں ہیں حاجی علی پر بھی ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ آتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اب لوگ حاجی علی نہیں آ پا رہے اس لیے لوگ کافی ناراس ہیں مارکٹ پورا چالو ہے سب کچھ چالو ہے درگاہ مزید مندیر بند کر کے رکھے لے تو مائم سی تو ہوئی گی نا بند کرنا ہے تو وہ مارکٹی بند کرو نا جہاں پہ لیندین کا سہودہ چل دے لے وہاں بھی کراوڈ ہو رہے لے وہ سب بند کرو نا جہاں پہ تو عبادت گا ہے مائم سی تو ہوگی نا سر مائم سی تو ہوگی کیونکہ جو چیز جو چالو ہونا چاہیے وہ چالو نہیں ہے جو بند رہنا چاہیے وہ چیز چالو ہے ابھی پبلک سے بورے لیکن مہاراست سرکار نے صاف کر دیا کہ مندروں کو گرودواروں کو مسجدوں کو کھولنے پر بیچار دیوالی کے بات ہی ہوگا سرکار کا کہنا ہے کہ کرونا کا خطہ بڑھ رہا ہے ایسے میں مندر کھول کر لوگ کی جانت خطرے میں نہیں ڈال سکتے دیوالی کے بعد اس کے بارے میں مکہ مندری جی اور مہاوکہ سرکار کی سرکار مندر شروع کرنے کے تارے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ممبئی کی کیا ستیتی ہوگی یہ میں تلات نہیں سکتا پر آج ناکپور میں 12 سے 15 ڈگری تیمپریچر ہے یہ پارہ دلی میں کم ہونے کے بعد میں ایک دن میں 7000 پیشنٹ آئے اب یہ سب دھیان میں رکھنا پڑے گا اب جو تھن گرنے والی ہے اس کا اثر اگر اثر زیادہ ہوگا پیشنٹ بڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑے گا جان ہے تو جان ہے پہلے جان کو بچانا ہے اور اسی لیے یہ نیرنے تو لینے کی بھاؤنا ہم سب کی ہے پر لوگوں کو پہلے لوگوں کے جان کو پہلی پراتمکتا ہے اور یہ دیوالی کے بعد میں ہم لوگ نشید کریں گے یہ بات تو صحیح کے مہاراست میں جم کھول دیے گئے ریسٹورن کھولے ہیں بار کھولے ہیں تو پھر مندل کیوں بند ہیں گھردوارے کیوں بند ہیں مزدیدیں کیوں بند ہیں کیا ساری پامندیاں عباد گاؤں کے لیے ہیں کورونا کا خطرہ ہر جگہ ہے جب سازو سندھ کہہ رہے ہیں جب مولانا مولوی کہہ رہے ہیں کہ نیم بنا دیجئے وہ مندلوں میں مزدیدوں میں نیم سختی سے لاغو کر دیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں گے تو پھر دکت کیا ہے یہ صحیح ہے کہ کورونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے مہاراست میں زیادہ خطرہ ہے سابدھانی ضروری ہے لیکن لوگ کی جان ضروری ہے اس کے ساتھ لوگ کا روزگار بھی ضروری ہے کورونا کا خطرہ کب ختم ہوگا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تو ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ سابدھان رہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں ماس لگائیں اور جب یہ لوگ کرنے کو تیار ہیں تو پھر مندل ہو مزدد ہو گردوارے ہو انہیں کھولنے پر بیچار ہونا چاہیے بہتر ہوگا کہ بیچار ابھی کر لیں تاریخ تیہ کر دیں چاہے وہ دیوالی کے بات کی ہو لیکن لوگ کو بتا دیں کہ مندل مزدد گردوارے کب سے کھولے گے آج سکھ بھائیوں کا دل دکھانے والی ایک خبر پاکستان سے آئی پاکستان کی سرکار نے کرتار پرسام گردوارے کو لے کر کونسی نئی چال چلی یہ میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان میں سکھوں کی بھاونہوں کے ساتھ کیسے کھلوار کیا جا رہا ہے کیسے کھل کیا جا رہا ہے اس کا ایک ثبوت آج سامنے آیا سکھوں کے سب سے پویت تھارمکستانوں میں سے ایک کرتار پرسام گردوارے کا مینجمنٹ اب گردوارہ پربھندک کمیٹی نہیں کرے گی پاکستان سرکار نے گردوارہ پربھندک کمیٹی کے ہاتھوں سے مینجمنٹ لے کر ایک سرکاری کمیٹی کو اس کا مینجمنٹ دے دیا ہے حیرانی کی بات ہے کہ سرکار نے جو کمیٹی بنائی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی کو سپا گیا ہے اب کون سوچ سکتا ہے کہ کسی مندر کے مینجمنٹ سے ہندو یا مزدد کے مینجمنٹ سے مسلمان کو اور گردوارے کے مینجمنٹ سے سکھ کو الگ رکھا جائے لیکن عمراند کھانتی سرکار نے یہ کام کیا ہے کرتار پرسام گردوارے کے مینجمنٹ کے لیے پاکستان سرکار نے نو ممبرز کی جو نئی مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے اس میں ایک بھی سکھ نہیں ہے سارے مسلم ہیں اب تک اس گردوارے کے مینجمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس کا نام میں گردوارہ کا شبدی نہیں ہے نو ممبرز سے اس کمیٹی کو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا نام دیا گیا ہے محمد تاریخ خان نام کے شخص کو پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی کا سی او بنا گیا ہے پاکستان سرکار کے طرف سے جاری کیے گئے آدیش میں پروجیکٹ بزنس پلین کا بھی ذکر ہے یعنی عمران خان کی سرکار اب گردوارے کو پیسہ کمانے کے پروجیکٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے پاکستان کی اس نئی چال سے دنیا بھر کے سکھوں میں بہت ناراض کی ہے گرونانک دیو جی کے بنش کی ستروی پیڑی کے صدست نے کہا کہ گردوارے کی مریادہ وہی رکھ سکتا ہے جو خود سکھ ہو گردوارہ صاحب جی دے پربند سکھ رہا تو مریادہ دے نار چل دے گردوارہ صاحب جی کا پربندن سکھ مریادہ کے مطابق چلتا ہے سکھ دھرم کی مریادہ کیا ہے یہ ایک سکھ کو ہی پتا ہوگی اسے ہی اس کی جانکاری ہوگی جس نے سکھ سوروب دھارن کیا ہے جنہیں سکھ سوروب کا پتا نہیں سکھوں کی مریادہ کا پتا نہیں وہ گردوارہ صاحب جی کا پربندن نہیں چلا سکتا اکالیدل کی لیڈر ہر سمرتکور نے کہا کہ مودی سرکار اس مدعے پر پاکستان سے بات کرے آج سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی سے اس کی سیوہ سنبھار کو چھین کے آپ ایک نو میمبری پروجیک مینجمنٹ کمیٹی کو دے جس میں ایک بھی سکھ نہ ہو تو یہ لوگ ایک سکھ دھرم کے بارے میں کیا جانتے ہیں مریادہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں ایک گردوارے کی سیوہ سنبھار کو کرنے میں کیسے مولو کریں گے میں حیران ہوں کہ پاکستان سرکار ایک مائنورٹی کے ساتھ اس حد تک دھکا کر رہے میں سخت شبدوں میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور یہی ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کے بھی دھارمکستان دوسرے دیشوں میں ہے جی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا جاتا تو آپ کو کیا نیسوس ہوتا میں نیویدن کرتی ہوں پردان منتری جی سے اور ایکس ٹھین منتری جی سے کی یہ پاکستان سرکار کے ساتھ ٹیک آپ کیا جائے اور ہمارے شری کرتار پور صاحب کی مینجمنٹ ہمارے سکھوں کے ہاتھ میں دی جائے گردوارا مینجمنٹ کمیٹی کو دی جائے جیسے پہلے چل رہی تھی یہ شری کرتار پور صاحب کوئی پروجیکٹ نہیں ہے آپ کے لئے پیسہ کمانے کے لئے یہ ہماری ایک آستہ کا کندر ہے اور ہماری آستہ کے ساتھ آپ ایسے کھلوار کریں گے تو یہ سکھ یہ بہت بلنڈر ہے کسی بھی صورت میں اس کا کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی سپنے میں بھی کوئی یہ بڑا چنتہ جنک وشہ ہے ہم آج پاکستان کی سرکار کو بھی الٹی میٹم دیتے ہیں یا تو ہمارا دو دن کے اندر اندر اس مسئلے کا نپٹارہ کیا جائے اور ہمارا آرڈر کینسل کیا جائے نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں ہم سڑکو پہ اترنے کے لئے پاکستان نے سکھ بھائیوں بہنوں کے بھاونوں کے ساتھ جو کھلوار کیا اسے کسی قیمت پر پر داشت نہیں کیا جا سکتا امران کان نے پہلے کرتار ساب کو ڈیولپ کرنے کا وعدہ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی جیسے پاکستان میں سکھوں کی بھاونوں کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے دفجو سکھ نے اس کی بہت بابائی بھی کی تھی جب گھردوارے کی جنرل دھار کا کام پورا ہوا تو اس پر بیس ڈالر کی فیس لگا دی گئی اس کا کس نے کوئی جواب نہیں دیا اب اس گھردوارے کے میریجمنٹ کو سرکاری کمیٹی کو سوم دیا ہے اور وہ بھی اس لیے جس سے سکھ بھائی جو دان کریں وہ سرکاری خاتے میں آئے کل ملا کر عمراند خاند کی سرکار گھردوارے کو بزنس کی جگہ سمجھتی ہے پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتی ہے یہ سکھوں کے ساتھ انعائے ہیں ان کی بادوں کے ساتھ ظلم انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ویرات کولی نے آج ایک کروز میں اپنا برس جی سیلیبریٹ کیا ویرات کولی کا برس جی ہے وہ 32 سال پہ ہو گئے ویرات کولی کی برس جی پارٹی ایک کروز پر سیلیبریٹ ہوئی اس موقع پر آرسی بی ٹیم کے پلیئرز نے خوب انجوائی کیا کافی مزہ کیا اور ساتھ میں ویرات کی پتنی انوش کا شرمہ بھی موجود تھی ورڈ دے پارٹی میں کیک تو کٹا گیا ٹیم کے ساتھ انہیں ویرات کو اس چوکلیٹ سے ساروبار بھی کر دیا لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں یہ کہ ویرات نے نہ تو زیادہ کیک کھایا چوکلیٹ مو پر لگی لیکن مو کے اندر نہیں گئی اس کی وجہ ہے کہ ویرات ہر وقت اپنی ڈائیٹ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں ویرات نے ٹیم میں فٹنس کو جو بار ہے اس کو بہت اچھا اٹھا دیا ہے ایک موسیقی ویرات کولی کو اینڈیا ٹی وی کی طرف سے پورے پرواہ کے طرف سے بہت بہت شب کام نائے ویرات اسی طرح سے کھلتے رہے نئے ریکارڈ بناتے رہے دیر گھائیو ہوں اور ہمیشہ سوست رہے اور ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہے یہ ہماری شب کام نائے ہے